اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے خوش آمدید السلام علیکم سب سے پہلے میں دو تین کمیونٹی کو ہوتینڈ کرنا چاہتا ہوں ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیں لینڈ پروائیڈ کرتے ہیں اس میں ہمارے جو ذمیدار بھائی ہیں جو لوکل ہیں جو انہی گاؤں کے لوگ ہیں میں ان کا بھی نام دینا چاہتا ہوں اتنا ہی بڑی اچیمیٹ ہم کبھی نہ کرتے یا کر سکتے اگر جو لوکل لینڈ لارڈ ہیں یا نوٹیبل لوگ ہیں جو لوکل ذمیدار ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے نمبر دو جو ہمارے لینڈ سپلائر ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور پھر اس کے علاوہ جو ادھر سوسیٹیاں تھی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا آؤٹ آف دی وی جا کے تعاون کیا کسی نے اپنی سوسیٹی کے لیے دنین خریدی ہوئی تھی کسی نے پانچ سو کنال 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 ک کی ایک ہوتا ہے کوئی ایک دو سوسیٹی خریدنا کتنا بڑا شہر بننا یہ کوئی دو چار سوسیٹیاں یا دو چار دس بیس ہزار کنال کی بات نہیں تھی یہ بڑی بات تھی تو اس کے لیے ہمارے ذمہ دار بھائیوں نے اپنا سینہ وسیع کیا اور اپنے بادو کھولے ہمارے لینڈ سپلائر جو کے نائٹی پرسنٹ لوکل تھے انہوں نے ہمارا سا دیا اور جو سوسیٹیوں کے بالک تھے انہوں نے سا دیا تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحصیل بھی بے کم نمبر دو آپ کو پتا ہے ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس فیدے کا فیدہ اگر اس چیز کا فیدہ سب کو نہیں ہونا تو یہ ترقی نہیں ہے ایک چیز میں انسان بہت ترقی کر لے دس چیزیں آپ کی گھر میں نیچے رہ جائیں تو وہ یہ ترقی نہیں ایک کوئل ترقی ہے ہماری ادھر جو سکیم ہے ہم نے ایک ٹرنڈ چینج کیا ہے جہ سب زیمیندار بیٹھے ہیں اس چکری روڑ کے اوپر کوئی دو لاکھ رپے کنال کی زمین کی بات نہیں کرتا تھا آج ہم جس کو ہوائی زمین کہتے ہیں جس کو بغیر قبضے کے زمین کہتے ہیں وہ بھی ہم بارہ سے تیرہ لاکھ رپے کنال یا گیارہ لاکھ سے تیرہ لاکھ رپے کنال زمین خرید رہے یہ میں منیمام پرائی سے بتا رہا ہوں اور جو قبضے والی زمین ہے وہ ہم چودہ لاکھ سے لے کر سولہ لاکھ منیمام میں آپ کو پرائیس بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم زمین خرید رہے تو پیسل ٹاؤن کے آنے سے کیا ہوا کہ اس علاقے میں ایک روایہ تبدیل ہو گئے ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا زمین کی پرائیس نہیں بڑھائی ہم نے لوگوں کو پرائیس بنانے کے ساتھ نرد پیمنٹ دیا جس کا چھے عرب بنا ہے اس کو ایک دن میں چھے عرب ملا ہے جس کا تین عرب ملا ہے اس کا ایک دن میں تین عرب دیا ہے جس کا نو عرب بنا ہے اس کو ایک دن میں نو عرب دیا ہے جس کا ایک کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں ایک کروڑ دیا ہے یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا یہ ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ ند پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادار تو ہماری بک میں نہیں پیشلے پینتی سال سے لکھا ہوا ہم نے پندرہ پروجیکٹ بتائیں ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی ہی نہیں ہے ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ لگ دی کیوں لوگ خوشحال ہوں لوگوں کے پاس پیسہ آئے یہی وجہ ہے کہ جو فیصل ٹون کو زمینیں بھیگتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں گاڑیاں بھی لیتے ہیں گھر بھی لیتے ہیں کمرشل پلازے بھی لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بائیں پرچیزیں پابر جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی لگ تو جے ہم نے زمینداروں کے ساتھ ایک صلوق کیا کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے وہ ہمارے آری سی جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائیہ نیسٹری کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو جے فیدہ ہم نے زمینداروں کو بچایا دوسرا فیدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمینداروں کو ہم ایتر سے فارق کر دیں ہمارے ذہن میں دو تین منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے ابھی کیونکہ ہم نے ڈیویلمنٹ سٹارٹ نہیں کی جب ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں اسی فیصد جو مشینری اور جو لیپر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے ان لوگوں کی کریں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں ایک ہی مثال میں تین چیزیں میں بتاؤں گا ای لیون میں سیکٹر بھی ہے سیکٹر ای لیون میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں ایف لیون کے ساتھ یہاں میری تین سکیمیں میں نے بنائی تھی وہاں پہ سیکٹر بھی ہے اس کے ساتھ ویلج بھی ہے اور اس کے ساتھ سیڑیے کا بلوی ایریہ بھی ہے تین چیزیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی زمین کی گریٹنگ ہے بھئی ایک ہی اس کا نام ہے گولڑا شریف گولڑا شریف میں زمین دو کروڑ روپے کنال نہیں ہے ساتھ میری سوسائٹی بنیا جو میں نے دو لاکھ تھی ہزار کا پلال لوگوں کو دیا تھا آج پانسو گاز پورا کنال بھی نہیں پانسو گاز کا پلال وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا بارہ سے سولہ کروڑ روپے کا سیم گولڑے میں جبکہ اس کے ساتھ بلوی ایریہ ہے جس میں ایک کنال کا پلال دو اربر بھی کا تو میری خدارہ جو لوکر لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ویلج میں اپنا محال بنا دوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپلپٹ کروں گا تو وہ ایک غلط فہمی ہے اس طرح نہیں ہوتی گولڑا ہر طرف سے اسلام آباز سے گرا ہوا ہے تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھئی مہنگی بانتی ہے کسی پلیننگ سے کسی ڈیزائننگ سے تو اس کی پلیننگ نہیں ہے اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو اسلام آباز کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں اس کا فیدہ نہیں ہے جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے انسان اشراع المشکرکات ہے لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آجائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آجائے تو وہ کیا وہ خیدے مند ہے وہ ایک پیچ ہے آپ کی زندگی کا ایک لو تھڑا بدترین لو تھڑا آپ کے جسم میں ہے تو یہ جو گاؤں والے ہیں میری اندوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقی بھی کریں اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت محول ایک خوبصورت شہر میں رہیں اور اس کے لیے اگر ان زمیداروں کو اپنی زمینوں کے بدرے یا کسی پیسوں کے بدرے کسی چیز کے بدرے ہم سے پلوٹ چاہیے اور پلوٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے زمینوں کو یہ ڈار ہوتا ہے کہ ہم اپنے مہدے میں بیٹھے ہم ملک برادری کا مہدہ ہے فلان کا مہدہ ہے آپ ہم سے پلوٹ لیں اپنی برادری سمیت لیں بتائیں آپ کو دس پلوٹ چاہیے بیس چاہیے سو چاہیے کس برادری کو کتنے چاہیے وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں کٹھی کر دے اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو کٹھے پلوٹ دے دیں گے ایک گلی میں دو گلی میں سمجھے کہ وہ برادری کٹھی کی کٹھی بھی ہوگی اور ایک شہر میں بھی آگی تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے زیمیتاروں سے تعاون کریں گے جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبہ بندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد ادھر اپنے بچوں کو گھر بنانا ہے ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا ایک ترقی ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے اگر وہ اپنے گوہ میں بھی رہیں گے نہیں آنا چاہتے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہماری پلیسی ہے جہاں بھی ہم نے سکیم بنائی ہے جو لوکل قبرستان ہے بہترین دیواریں کر کے ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ ان کے بڑوں کی قبریں ہیں تو یہ قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ فٹمال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے جو ہماری سولتے ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے تاکہ ان کے بچے بھی وہ کم از کم فسلیٹی تو انجائے کر سکے تو ہم ہمارا یہ ہمیشہ سے ایک وطیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے سمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے آریسی کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے آریسی بھائی ہیں انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہر کام میں دیا ہے یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ انتازہ کریں وزرڈ کے نام پہ بھی کبھی نہیں تنی دنیا کٹھی ہو سکتی ہے اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو جلسے کے لیے بلا لیں وہ خوش ہو کے آئے گا کہ میرا تو اتنا جلسہ نہیں ہو سکتا آپ نے ایک وزرڈ کے نام پہ دنیا کٹھی کر لی اور وزرڈ بھی کہاں جنگل کا جس میں نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی پولی بنی ہوئی ہے مٹی مٹی پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے تو اتنے پرے محول میں آپ نے وزرڈ کے نام پہ ہزاروں بندہ دو تین ہزار بندہ آپ نے وزرڈ کے نام پہ آپ کا کٹھا ہو گیا تو یہ ان دوستوں کا ہماری ری اسٹیٹ برادری کا اور ہمارے کسٹمر کا جو ہمارا میمبر ہے جس کو ہم اپنی ریڈ کی ہڈی سمجھتے ہیں ہماری کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی وہ ہمارے پاس امانت ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ایک دن اتنا کلہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے اور اللہ سے بدلت مانگ لیا ہے کہ ان کا پیسہ چار گنا پانچ گنا چھ گنا دس گنا بڑے تو یہ ہماری ہے تو میں اپنے آری سی کا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی اپنے میمبر کا بھی وہ بھی میں بہت زیادہ شکر ہزار ہوں تیس ریج ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جس میں ہمارا سٹاف اس سائیڈ کے کرنل میرہ مکسہ پہ ہیں وہ ایڈمسٹیٹر ہے ان کے نیچے بہت بڑا سٹاف ہے ہمارے ٹون پلینر ہمارے آرکیٹیکٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو اچیبنٹ ہوتی ہیں ان کے پیچھے ان کی بھی لازوال محنت ہے وہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں تو یہ جو شہکار بنتے ہیں یہ ان سب دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو کلائنٹ ہے ان کے اعتماد کی وجہ سے یہاں تک کام پہنچتے ہیں اب میں چھوٹ چھوٹی دو تین باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں رضوان صاحب نے ایک کمپیرزن پیش کیا بہترین بریفنگ دی یہ آج کی بریفنگ بھی حصہ نہیں تھا ہم نے کہا تھا تھوڑا سا تیار ہونا اگر ٹائم بلا تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا یہ وہ ایریے کی ڈیزائنے کی بات کر رہے ہیں جو ایریہ ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے یا جو ان کو ہم نے بانڈری لگا کے مار کیا ہے جب خان صلیم صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ تین شہر ہوں گے اس ویسینٹی میں ایک اسلام آباد ہوگا ایک راول بینڈی ہوگا اور ایک جے فیصل ٹاؤن ہوگا یہ تین شہروں کے نام ہے یہ جو پلیننگ ہو رہی ہے یہ ایک شہر اس شہر کے ایک حصے کی ہو رہی ہے ابھی اس میں دو حصے ایڈ ہوں گے جیسے کہ آج آپ کو ایک حصہ ہم نے اکروس دکھایا بتائیں اس کا تو اس میں نقشہ شامل نہیں ہے وہ تو ہائی پاپولیٹر زون ہے وہ تو ایک زون اگلے چالیس سال کی عبادی کو سما سکتا ہے جو ابھی اس پلیننگ میں شامل ہی نہیں ہوا اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب پلیننگ کرتے ہیں ہم دو سال چار سال پانچ سال دس سال کو دیکھ کے نہیں کرتے ہیں ہم پلیننگ کم از کم سو سے دو سو سال کی کرتے ہیں کہ سال دو سال پانچ سال سو سال پانچ سو سال کے بعد اس شہر کا بیہیوئر کیا ہوگا اس میں ٹریفک کتنی ہوگی اس شہر کے مسائل کیا کیا ہوں گے اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے گرین ایریے کتنے اس کے پاس ہونے چاہیے آج کے طور میں جب کوورٹ ہوا تھا اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کس کو کہتے ہیں یہ گرین نری کس کو کہتے ہیں یہ جو درخت ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں کیا شان ہے یہ صرف اللہ سبحانہ کا نام نہیں لیتے یہ ہمیں سایا بھی کرتے اور ہمیں ہماری باڈی کو یہی آکسیجن دیتے ہیں جسے ہم زندہ رہتے ہیں وہ کوورٹ کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا اور بھئی آپ کے ہرد گرد گرین ایریے کے ہماری اپنی سکیم میں ہم نے ممبیب بنائے ہوئے ہیں سو سو کنال دو دو سو کنال تین تین سو کنال کے بھی ہم نے پارک پچھوڑے ہوئے جبکہ آپ کے ساتھ لاکھوں کنال گورنمنٹ کی پروٹیکٹڈ لینڈ جو ہے لائف ٹائم نیشنل ہل پارک کے نام پہ وہ لیدہ وجود ہے تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک شہر آپ کی بات کرتے ہیں تو کیا شہر کے وہ سارے فیچر اس میں شامل ہیں کیا وہ ہائیوے کا ڈیزائن اس میں شامل ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں گے انشاءاللہ بالکل ملا کے دیں گے اور تو کیا وہ ہائیوے اس میں ڈیزائن ہیں کہ جا کر ملے گی وہ ٹریفک ہزاروں گاڑیاں ادھر سے ادھر جائیں اور ادھر سے ہزاروں گاڑی ادھر آئیں آپ کبھی ہمارے پلان کو دیکھنا اس کو جہاں تک مرضی ایکسٹینڈ لے جائیں اس کو ایکراس دی بوٹر وے لے جائیں اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں دوسرے سے ملا دیں تیسرے سے ملا دیں اس کو اسلام آباد سے ملا دیں اس کو پنڈی سے ملا دیں آپ تین سو ساٹھ فٹ ہائیوے آپ کی بوٹر وے دیکھیں جو آپ کی موٹر وے ہے آپ کی پاکستان میں جو ہائیوے ہے این فائیوے سب سے بڑی ہائیوے اس کی ویٹس پتہ کتنی ہیں چاہے وہ بنی ہے یا نہیں بنی روڈ تو بیچ میں تھوڑی بنی ہو سائٹوں پہ جس کو شولڈر کہہ لیں یا گرین پیچ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں وہ دو سو بیس فٹ ہے پورے پاکستان میں اور وہ پشاور سے شروع ہوتی ہے کرانچی تک جاتی ہے وہ ہے دو سو بیس فٹ اب جو بڑی ہائیوے ہیں جیسے رنگ روڈ بن رہی ہے یہ گورنمنٹ نے بڑی ہائیوے ڈیزائن کی ہے تاکہ زندگی میں ہمیں کبھی زمین آئیکوائر کرنی پڑے ہم ساتھ سروڈے بھی بنائیں اور بھی وہ کتنی ہیں ٹو نائٹی ایڈ فٹ تین سو بھی پوری نہیں ہے لیکن چلو ٹو نائٹی ایڈ کا مطلب تین سو فٹ ہے آپ کی کتنی ہائیوے ہیں تین سو ساٹھ فٹ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے پلینک کی ہے وہ بھئی قیمت اسی کے بنتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کمپیرزن کیا تو ایک جو نگینہ ہے اس کا پتھر کی نہ کریں کہ یہ ایک کلو کا پتھر ہے اور یہ ایک کلو کا ہیرہ ہے تو یہ برابر ہے یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں بھی وہ کاسٹ وائی ہم نے اپنی زمین کا سکسٹی پرسنٹ امینٹیز میں ضائع کر دیا یعنی ہم زمیدار سے دو کنال لیتے ہیں تو اس میں ایک کنال کچھ چھ مرلے کے قریب زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے دو کنال میں یہ تناسب ہے تو یہ کچھ چھوٹی بات ہے جب آپ تین سو ساٹھ فٹ ایک ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے دو سو بیس فٹ کی ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر دو سو بیس کی بنائیں گے تین ہائی وے پیرلل لے کر چلیں گے تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی سکسٹی پرسنٹ تو گئی روڑوں میں گئی کبرستانوں میں گئی پارکوں میں گئی نالوں میں گئی تو زمین تو آپ کی چلی گئے امینٹی پلاٹ میں چلی گئے پبلک ملنے کے پلاٹوں میں چلی گئے پولیس ٹیشنوں میں چلی گئے لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھئی وہ ایک سکیم کی بات نہیں کر رہے ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں اور شہر بھی اسلام آباد سے سو کلومیٹر آگے نہیں ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری سکیم ایرپورٹ کے ساتھ ہے جبکہ آپ بھوکا کبھی دیکھیں سکیم ایرپورٹ سے نبی کلومیٹر دور ہوتی ہے انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ایرپورٹ سے جو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں ایرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے میں کوئی سائیڈ کی ربال سے نہیں کہہ رہا مین انٹرنس گیٹ جو ایرپورٹ ہے جو پسنجر کا گیٹ ہے وہاں سے میں آپ کو گاڑی لاکر فیسر ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں چھے منٹ میں پچا کے دخوا ہوں گا یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی چھے منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیسر ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا میمبر ایرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی سکیم سے تو چھے یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں چھے منٹ میں ادھر پہنچے گا یہ ہے کنیکٹیوٹی یہ میں لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ کم کریں اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویجن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالمنٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی جے کام ہم سارے کریں گے ہم نے ماضی میں کیا ہے ای لیون کی میں تین چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں ای لیون کا تھری کا ہم نے جو پلوٹ دیا تھا وہ دو لاکھ تھاسی ہزار پی میں دیا تھا دو لاکھ تھاسی ہزار پی میں آج اس کی پلوٹ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے بارہ کروڑ سے لے کر چودہ سولہ کروڑ کتنے کی ایک کنال آپ کو کر کے دکھایا ہے کوئی قیمت میں کمپیرزم آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا دارہ کوئی سیمی گورنمنٹ کا دارہ پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ پانچ سو گز کا پلوٹ اس کی سوسیٹی کا اس کی سکیم کا سولہ کروڑ کا بکھا آپ کر کے دخال دوسرا بی سیونٹین جب ہم نے بنایا چار لاکھ کا پلوٹ پانچ سو گز کا دیا تھا آپ چیک کر لیں آج کتنے کا حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکی بڑی جی پریس ہے ابھی ری اسٹیٹ کا الیکشن نہیں ہو رہے جے نہیں ہو رہے ملک میں کیوس ہے وہ بھی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں تب بھی تین سے سٹھ تین کروڑ کا پلوٹ وہ بھی بلوک کا پلوٹ میں نے دیا تھا کہاں چار لاکھ کہاں ساڑھے تین کروڑ اور ایک ہوتا ہے پلوڑ کی قیمت ایک ہوتی ہے کہ انسان کی ای لیون تھری میں اب قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ بارہ کروڑ ہے وہ سولہ کروڑ ہے ای لیون کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گار اس سیکٹر میں ہونا چاہیے بی سیونٹین کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ سوڑے تین کروڑ چار کروڑ کو میرا گھر بھی سیونٹین میں ہونا چاہیے یہ ہے اس کی خوبی اب آجے فیسل ٹاؤن فیز ون میں بیس مسائلیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف تین دے رہا ہوں فیسل ٹاؤن میں ہم نے چودہ لاکھا پلوٹ دیا تھا تیس ساٹھ کا دوسری دونوں مسائلیں پانچ پانسو گاز کیجئے میں تیس ساٹھ کی مسائل دے رہا ہوں فیسل ٹاؤن میں تیس ساٹھ بلوٹ سا با بیٹھے چودہ لاکھا بلوٹ دیا تھا آج کتنے کا ہے آج ایک کروڑ پچتر لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیسل ٹاؤن میں ہونا چاہیے راو صاحب بیٹھے ہیں ان کے ایک عزیز کو جگر کی ضرور تھی میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے میں کسی اور جگہ ٹاؤن کا نہیں میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیسل ٹاؤن میں لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی رینج کر کے فیسل ٹاؤن میں پرالے کرتے ہیں وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بارہ آپ نے چھت پروائیڈ کرنی ہے اور وہ کہاں پہ کرنی ہے کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے نہیں ایک ہوتا ہے عذاب دیلی کا ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب ایک عذاب آپ نے ایک گھنٹ اپ گفت لیا ایک دن کر لیا وہ جزار نسان ہے ایک ہے ساری زندگی کا عذاب اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی کلونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے تو اس کا فیدہ آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے اور وہ بھی کہ اسی اچھی جگہ پہ دے جس میں گھلیاں خوبصورت ہوں بڑی ہوں بجلی انڈرگراؤنڈ ہو سیور ڈرین انڈرگراؤنڈ ہو اس کے ارد گرد خطبال گراؤنڈ بھی ہوں کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں آٹھ ہٹ دست دست کلو میٹر کے واقعے بھی ہوں یونسٹریاں بھی ہوں ہیلتھ بھی ہوں فائی سٹار ہوتل بھی ہوں فائی سٹار سکول بھی ہوں فائی سٹار ہوتل بھی ہوں دنیا کی ساری کمیونٹی شہر کے تو اپنے ایک الوازمات ہے کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے میرے دوستو کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں یہ جو کلونی بنانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس یہ بھی ایک انجن رہی ہے یہ نان ٹیکنیکا لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کلونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے پھاشا بکنگ اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا تو یہ یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے کیونکہ پہلے بارن چودہ پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے یہ اگر ہو گیا تو یہ خیر بہت بڑی بات ہے اس کے بعد اس کی سٹیٹ آف ڈی آٹ پراپر ایک انجنری کے ذریعے اس کی ڈیویلمنٹ ہے پھر اس کی عبادکاری ہے اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑے لکھے انجینئر بیٹھے وہ اس سے بھی زیادہ بیٹھے اور چوتھی چیز گیا ہے چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی مینٹینس اس وقت کیا لوگوں کو مینٹینس بھی رہی آپ دیکھیں پاکستان میں ادارے بنتے ہیں پانچ سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں کیوں ختم ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو پھر رن نہیں کر سکتی وہی لائیبلیٹی آپ کی بن جاتے ہیں وہ گورنمنٹ نے وہ چیز ان بیٹ نہیں پہلے کی ہوتی تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ کام پیچھلے پچی پچی تیس تیس سال سے کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ ایک ٹیکنیکل یہ ٹیم ہے ایک وینری ٹیم ہے جس نے جس سالے کام کیے ہوئے تو میری آپ دوستوں سے خاص کا جو ہمارے اوورسیز ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑی ہارٹ شپ سے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں جن ہمارے پاکستان میں بھی جو مگیای ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگ کی انکم کام ہوتی ہے ان کا جو ہارٹ شپ کی پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں میں نے ساڑھے چار سال کا شیڈول لنس کیا تھا بعد میں میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری تنویر شاہ اور ہمارے جو باقی آری سی بیٹھے ان کے کہنے پہ میں نے پانچ سال کرتی ہے کہ پانچ ساڑھے چار سال نہیں پانچ سال میں پیسے لوں گا اور پانچ سال میں کوئی اسکلیشن ایک ارپیہ کی مگیایی کا اضافہ کوئی اضافہ وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا وہ اسی قیمت آپ کی فکس رہے گی میں ایک اعلان کرتا ہوں ابھی ایک سال گدرہ ہے ایک سال میں اگلے سال دسمبر کی بات کر رہا ہوں اگلے سال دسمبر کی ایک سال دو ماہ بھی نہیں بنتے آپ کا پچیس پچاس کا پلوٹ یہ میں اللہ کی بیرمانی سے کم کم بات کر رہا ہوں کم نیچے نیچ لے لیول کی بات جو بھی ملک احلات ہو حالانکہ ملک احلات کا ری اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ ہم کہے نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن میں اس کو بہت زیادہ نہیں مانتا کہ صرف اسی وجہ سے قیمتے کم یا زیادہ ہوتی ہے انسان کی اپنی بھی کارکردگی ہونی چاہیے پچیس پچاس کا پلوٹ اگلے سال کتیر دسمبر تک کم از کم پچاس لاکھ سے اوپر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں کیسے ہسٹری بدلتی ہے دوسری ناؤنسمنٹ ہم اگلے آٹھ ہفتے کے اندر اندر لیگل فارمیلٹی پوری کر کے اس کی ڈیویلمنٹ کا استطاع کرنے جا رہے ہیں تیسرا بارہ ہفتے کے اندر اندر ادھر بہت بڑا نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا جی اس کے سامنے تیسرا حصہ اب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کم از کم بیس ہزار کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے اس میں میں تین بڑی اسی فیصل ٹاؤن کے لیے تین بڑی جو ہے اناؤنسمنٹ کروں گا اس میں جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے ہم کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کا ففتی سکسٹی پرسنٹ پہلے اچیف کرتے ہیں پھر اپنے موں سے بات نکالتے ہیں لیکن وہ اس فنکشن کے میں میں اناؤنسمنٹ کروں گا تین بڑی اور اس میں دو آپ کے لیے بڑے سرپرائز بھی ہوں گے کہ آپ خود حران پریشان ہو جائیے جب آپ موقع پہ آئیں گے کہ یہ چیز نہ آپ نے ہم سے وعدہ کی تھی نہ ہم نے کبھی آپ کے موں سے سنی تھی یہ ہم نے کیا دیکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جے زندگی میں بارہ ہفتے کا مطلب ہے تین ماہ سے بھی کام جے ایسے گزرتے ہیں اور آٹھ ہفتے کا مطلب ہے دو ماہ سے بھی کام جے آپ دیکھنا کہ یہ ہسٹری کیسے بدلتی ہے جے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس طرح کا جو ڈیٹیل ویزٹ ہے جہ اب نہ ہمارے پاس آگے ٹیم ہے ہم نے اپنے کاموں پہ لگنا ہے آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل ویزٹ کرا دیا ہے اب اندہ ہم نے صرف فنکشن کرنا ہے جس کام کے لیے جیسے ڈیویلمنٹ کا ہے تو ڈیویلمنٹ کا فنکشن ہوگا آپ جائیں خود وی لاغ بنائیں دیکھیں جو مرضی کریں آپ کو اجازت ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک فنکشن ہو رکھیں گے وہ بھی آپ خود ادھر فنکشن ہوگا آپ جائیں ہر چیز کا آپ خود جا کر کریں آپ کو بتا ہمارے آفس سے میسیج جاتے رہتے ہیں کہ آپ ویکنڈ پہ آج آپ کو ایک اور بھی ڈیسٹرمنٹ ہوئی ہے کیونکہ پرانی یہ ایک رستہ بنا ہوئے اس کے اوپر جو کلوٹ بنی تھی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے تو ہم نے جو روٹ بنایا تھا ویزٹ کا وہ ڈیسٹرمنٹ ہو گیا اور آج آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ دو ہم نے روٹ ہیں جس کے اوپر آپ کو نہیں لے کر گیا بڑی بڑی زمین ہے جیسے ایک میں موزہ آپ کو بتاتا ہوں لوگوں لوگ بیٹھے ہیں موزہ ڈلہ اور مہرہ کنال اس کا آپ کو ویزٹ ہی نہیں کرا ہے تو ہماری آٹھ ہزار کنال کے قریب زمین تو اسے دو موزوں میں خریدی ہوئی ہے تو ادھر تو آپ گئی نہیں ایک روپ ہماری ایس کی طرف جانی ہے اس طرف بھی ہم نہیں آپ کو لے کر گئے وہاں بھی ہم نے زمین خریدی ہوئی ہے تو ہم تو آپ کو یہ دو لوپے ہمیں آج سلپ کرنی پڑی تو جب جیسے جیسے اب اندہ آپ لوگ خود بھی کریں گے تو یہ روڈ کنیکٹیوٹی اور یہ جو کلوٹ ہے یہ بنا کہ تو ہم آپ کے جو لنک ہیں وہ اسٹیبلش کر دیں گے آپ بڑے پیار سے عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ساتھ ستری چیزوں کے اوپر انشاء اللہ تعالی آئیں گے آپ کو اس طرح کی ڈسٹرمنس نہیں ہوگی سردار صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جی کہ جو پاکستانی ہیں وہ آپ ڈالر کا ریڈ ڈیچے گیرنے سے بڑا کر رہے ہیں تو آپ ایک بلوک لے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں آج کل ورکیں کر رہا ہوں وہ دیکھتے ہیں انگلے دو چار دن میں اس کا فیصلہ کریں گے پھر اس کے اوپر میں آپ کو فائنل یا سردار صاحب بتائیں گے آج کی کیونکہ یہ تقریب کا موضوع نہیں تھا اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں جاتا کرتا لیکن ایک میں ٹیکنیکل بات جاتے جاتے یہ پانی کی وجہ سے کرتا ہوں ہم نے بارہ سکیمیں بنائی ہیں ہنان صاحب کی بات کی ہنان صاحب ما شاء اللہ کوئی عام بندے نہیں ہیں پلیس فانڈیشن کے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے تین چار سکیمیں آپ کو پتا ہے او نائن اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک سکیم ہے پلیس فانڈیشن کی او نائن وہ بھی ہنان صاحب نے بنائی ہے ایک محافظ ٹاؤن گزران والا وہ بھی ہنان صاحب نے بنائی ہے ای لیون تھری میں میرے ساتھ پلیس فانڈیشن وہ بھی انہوں نے بنائی ہے تو یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں انہوں نے یہ سکیمیں ما شاء اللہ بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں ای لیون میں ایک دفعہ سلاب آیا وہاں چار سو سیٹیاں اور بھی ہیں چار سو سیٹیاں پانی میں کوئی دس پرسنٹ کوئی بیس پرسنٹ کوئی پچاس پرسنٹ روب گئے ہماری وہاں تین سکیمیں ہیں میں نے تو آپ سے ای لیون تھری کی بات کہی ہے ہم نے وہاں ای لیون بھن بھی میں نے بنائی ہے وہاں میں نے نادرن سٹیپ بھی بنائی ہے جس کا ایک ایک فلیڈ کا پلوٹ آٹھ آٹھ کنال کا سی ڈی اے چار چار عرب کا فروض کر رہا ہے وہ میری بنائی ہوئی سکیم ہے بھئی پلوٹ سی ڈی اکشن کر رہا ہے وہ میں نے بنا کر سی ڈی اے کو دیا ہے یہ وہی کیس تھا جو سی ڈی اے نے مجھ سے جائنٹ وینچر کیا تھا اور میں نے وہ بنا کے سی ڈی اے کو دے دی اور افتخاب چوتھ حساب دے اس کے اوپر سو بوٹو لیا وہ سیٹ سائٹ کر کے پروجیکٹ سی کہ ہینڈ اوپر ہو گیا وہ اس طرح سی ڈی اکشن کر رہا ہے ورنہ وہ افلاڈ میں بیج رہا ہوتا ہوں اس کے تو ہماری تین بنائی ہوئی سکیموں میں پانی کا ایک کترہ نہیں آیا باقی سب سوسائٹیاں ڈھوپ گئے جب وہی واقع ہے جس میں دو تین بندے بھی مار گئے تھے گاڑیاں بھی بیٹھ گئی تھی کتنا پانی آیا ہے جو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم کلوٹین ڈیزائن کرتے ہیں بریجز ڈیزائن کرتے ہیں روڈ نیٹورک ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ایک انجینرنگ ہوتی ہے کہ پچھلے پچاس سال سو سال میں سب سے ہیوی بارش کتنی ہوئی ہے اس کے ساتھ سے کلکولیٹ کر کے اپنے پائپوں کا ڈائیا کلکولیٹ کرتے ہیں اس لئے اللہ پاک بھی پھر مدد فرماتا ہے باقی ڈیزاسٹر کے آگے کوئی انسان کرنی سکتا تو ہماری چودہ پندرہ سکیم میں بنائی ہوئی آج دن تک کبھی کسی بھی سکیم میں پانی نہیں آئے تو اللہ پاک آپ لوگ فیرسل ٹاؤن برینڈ کے ساتھ جڑے رہے آپ نے بڑا سبر کا مزارہ کیا ایکسٹر ٹائم دیا